اسلام علیکم ناظرین میں گفران بنی عقوب قاسمی ناظرین مولانا بدر الدین اجمل نے بیان دیا کہ مسلمان چوری ڈکائتی اور ریپ میں نمبر ون ہیں اس کی وجہ بھی بتائی جمعیت علمہ ان کے سینئر رہنما اور اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ مولانا بدر الدین اجمل نے مسلمانوں کے خلاف بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان چوری ڈکائتی عزمددری اور ڈکائتی جیسے جرائم کرنے اور جیل جانے میں پہلے نمبر پر ہیں مولانا بدر الدین اجمل کے اس بیان پر مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اپنے بیان کی مخالفت کے باوجود مولانا بدر الدین اجمل اس پر قائم ہے ٹی وی نائن بھارت کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بیان دیا ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے مسلمانوں پر تفسرہ کرتے ہوئے اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ مسلمانوں کے جرائم کی شرح میں زیادہ ملوث ہونے کی وجہ تعلیم کی کمی ہے مولانا بدر الدین اجمل ایک پرفیوم بیزنسمن ہے اور اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ ہیں وہ آسام میں رہنے والے مسلمانوں میں کافی مقبول ہیں سیاست پر بھی ان کی اچھی گریفت ہیں اس وقت اے آئی یو ڈی ایف کے پاس ایک سو چھبیس سیٹو والی آسام اسمبلی میں پندرہ ایم ایل ہیں بولپارہ ظلہ میں سابق طلبہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر کے مسلمانوں میں تعلیم کی کمی دیکھی ہے انہوں نے معاشرے میں تعلیم پر زور اور اس کے بارے میں بیداری کی کمی پر افسوس کا اظہار کیا مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ہمارے بچے تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جراہم کی شراب بڑھ رہی ہے انہوں نے لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی اہم تفسرے کیے مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے لیے اچھے خیالات رکھنے چاہیے انہیں دوسروں کے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے جو اپنے گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے سوچتے ہیں